نمسکار میں ہوں پربو چاولا اور سچی بات میں آت باری ہے کہندرے سرکار میں جلس انسازن کے راجمندری ڈاکٹر سنجیب کمار بالیان کی بی جے پی کے پاس کوئی ایجنڈا تو ہے دنگا کرانے کے کمڈل کرنے کے واضح ہے اور کچھ ہی نہیں میں پچھلے کچھ دن سے لگتار پریورتنی یاترہ میں ہوں پانچ تاریخ سے اور ہم نے کہیں بھی ایسی باتیں نہیں کی ہم نے ہر جہاں وکاس کی بات کی بجلی سڑک پانی کا مدہ اٹھا ہے کانوری وستہ کا مدہ اٹھا ہے اتر پردیش میں مدہ آج کے دن یہ ہیں دنگا نہیں ہے دنگا نہیں ہے آپ کے میں نے دو دن پہلے کی سپیک دیکھی اخوار میں جب جیل میں بند کر آزم کھان کو تو یہ کمڈل ہے نا آزم کھان کا مطلب اس کے پیچھے مدہ تو نہیں ہے نا کوئی آزم کھان آزم کھان کا مطلب مسلمان مسلم کا مطلب آپ کمڈلائزیشن یہ اب روزیوں کہنا ہے میں نہیں اس بات سے کہہ رہا کچھ میں دیکھیں مجفنر دنگا ہوا مجفنر دنگے کے پیچھے گھٹنا جو کوال میں ہتیا ہوئی تھی اور جو ہتیا رہے تھانے سے چھوڑے گئے تھے اس کے بعد لگاتار تنا ہوا اور یہ کئی چینلز کی ریکورڈنگ ہے ابھی لیٹسٹ وہاں کے ایک ایمیل سی ہیں آشو ملک انہوں نے بھی عارب لگایا کہ مجفنر دنگا آجم کھان اس کے پیچھے تھے تو ہم لگاتار ایک بات کہتے رہے لوگ سوا چناؤ سے پہلے سے کہ مجفنر دنگے میں آجم کھان کی بھومی کا جہاں چھونے چاہیے اگر دوشی ہیں تو ان پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے جس طرح سے اور بہت لوگوں کے پر ہوئے ہیں ویسٹرن یوپی کے اندر آپ ہیں یا سنجیل اپنے سوم صحابہ سنگیت ہیں آپ لوگوں کے خلاف یہ چارج ہے کہ آپ سیمل کر کے ویسٹرن یوپی کے اندر کیونکہ اخلاق کے لوگ جو ہیں منورٹی کے لوگ زیادہ ہیں ان کو پولرائز کرنے کے لیے آپ کو ایک جس طرح سے ٹھیکا دے دیا کہ آپ نے پولرائز کرنا ہے مسلم کے خلاف بولنا ہے اخلاق کا کانڈ ہو چاہے کچھ ہو اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں کوئی اور ایشو نہیں اٹھاتے آپ آپ نے کہا پریورتر یادرہ میں کیسے لائن آرڈ ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے پھر وہ یادتر آپ کے لیے ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کومنلائز کریں بار بار ہوئی لگتا ہے دیکھیں کومنلائز اگر کر رہے ہیں تو اس کا موقع سرکار دے رہی ہے اگر کہیں کہیں اتر پردیش سرکار نشپکس کاروائی کرے تو ہم جیسے ہم بھی پکش میں ہیں ہمارا کام ہے سرکاری کی فکلتا ہے پہ لوگوں کا جہان لے جانا اگر سرکار نشپکس کاروائی کرے گی دونوں سمودائے کو ہندو یا مسلم ایک ہی چسمے سے دیکھا جائے گا تو ہم کیسے بات کر پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سماجبادی پارٹی بھی کہینے کہیں وہ عرکت کر گئے ہمارا کام ہر جنگہ جہاں کانون بہستہ ہوگا یا دنگا ہوگا کیوں اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کیسے کومنلائز کر گئے دیکھیں ہم میں نے بتایا کہ مجھے فنر میں سب سے اڑا دنگا ہوگا مجھے فنر تھا اتر پردیش میں اگر آپ بات کریں گے ساتھ ہتھیار ویپکو تھانے سے چھوڑنا کیوں چھوڑا گیا یہ کامنلزم یہ میرے بچار سے سامپردہ اکتا گیا ادھار پر چھوڑا گیا جم خان جی کے کہنے سے چھوڑا گیا تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی راجنیتی کا جنم سماجبادی پارٹی دعا دیا گیا نہیں اس نے کہا کہ ان کا جواب بھی یہ نہیں کہ وہ زفر اگر میں جایا اخلاق کا جیسے ہتھیا کانڈ ہوا ہوں پر اس کے بعد کوئی پکڑا گیا جن میں تھا مر گیا بچارہ اس کے آپ نے ترنگ ایجنڈے ویجھ لیا کر کے اس کا سواگت کیا جی کرمینل جس کے اوپر چار تھا ہے کسند کی مارا اس کو اور جو باقی جوان کئی بار مرتے رہے ہیں ان کے لیتے جاتے نہیں آپ ہے یہ بھی ان کا کہنا یہ بات بھی سچ ہے کہ جس نے مارا کسی اخلاق کو اس کو آپ نے ترنگ ایجنڈے سجا دیا دیکھیں میں اس بات سے سہمت ہوں آپ کی کہ ترنگ ایجنڈے سے پہلی بات تو گام والوں نے سجا ہم نے نہیں سجا آپ کے منتری وہاں تھے نہیں منتری جی گئے وہاں چکہ ان کا ان کا اپجیشن کرنا کیا تھا نا ان کا لوگ سبا چھترے اگر میرے لوگ سبا چھترے میں کوئی بھی گھٹنا ہوگی تو ایجے میمبر پارلیمنٹ جانا پہلی بار بھی گئے تھے منتری جی محیش شرمہ جی جب اخلاق مرے تھے وہاں کیوں نہیں گئے گئے تھے محیش شرمہ جی اخلاق کے مرنے بھرکان ہیں جی بالکل گئے تھے نشی طروپ سے انہیں ہسپیٹل میں ان کے بھائی آپ ہمارے کارے کرتاں نے نہیں کیا گاؤں کے عام لوگوں نے کیا دونوں باتوں میں فرق ہے گاؤں کے عام لوگ کیا آپ کے ووٹر نہیں ہیں وہ نہیں ووٹر ہیں ووٹر اور کارے کرتاں دونوں میں فرق ہے وہ آپ کارے کرتاں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کا کارے کرتاں اس نے غلط کیا ٹھیک کیا عام لوگوں کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ پچھلے ایک سال میں جس سے دیکھیں گر آپ کے اپنی اٹھا رہے پرورتن جاترہ کے اندر وکاس جاترہ کا نام دے رہے ہیں یا وہاں کے سرکار کو پرورتن کر کے بات کر رہے ہیں پر تو سارے دیکھنے کے جانے کیرانہ جیسے ہے اس کو بھی آپ نے اندو مسلم انشو بنا دیا لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں ویپار کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں پہلے بھی جاتے تھے اب بھی جا رہے ہیں نہیں جی نہیں اب علی گھر سے چلے گئے لوگ وہاں کیوں نہیں ہوا دیکھیں ابھی ریپورٹس جو آئی ہیں اگر آپ کیرانے کو اچھی طرح سے دیکھیں گے تو کیرانہ ایک ویپار کے لیے پلائد نہیں ہے کیرانے میں ایسے ایسے پریوار ہیں جن کے سب سب بڑے ویپار کیرانہ قصبی میں تھے پیٹل پمپ کے مالک پکچر اہل کے مالک بڑے بڑے ویپار تھے ان کے اور وہ پانی پتیاں دوسرے شہروں میں ایک قرائے کے مکان میں رہنے کے لیے مجبور ہے بہت بڑی بڑی کوٹی اگر آپ کیرانہ دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو خالی بڑی ہے تو وہ قانون بیوستہ کا بھی شہر ہے ان کو دھمکیاں ملی کہیں ٹورچر کیا گیا جیلوں سے دھمکیاں ملی رپورٹ دونوں کی الگل ہے ایک سرکار کی رپورٹ کچھ ہو رہا ہے دوسری سرکار کی کچھ ہو رہا ہے آپ کی کمیٹی کی رپورٹ کچھ ہو رہا ہے کس کے اوپر روش کریں دیکھیں آپ ویسواہ سب نے پلائن تو ہوتا ہے نا جوب کے لیے چوب کے پلائن پر کسی کو سمجھا نہیں ہے لیکن اگر پرادی کی دھمکی سے یا پراد کی وجہ پر پلائن ہے تو چنتا جنک ہے اب کہرانہ جو کی 90% کے قریب مسلم پوپولیشن ہے آپ پر FIR کسی نہیں ہوئی کہ میں دھمکی وجہ چھوڑ کے گیا کہیں ہیں بہت ہی FIR ہیں جن میں ہتیائے ہوئی دھمکی ملی پولیس نے کاروائی نہیں کی اس کے بعد انہیں ڈرکے چھوڑا ایسی بہت سی FIR کورٹ میں کیوں نہیں ہے کورٹ میں جانے کورٹ میں آپ کیسے جائیں گے FIR ہوں گے تو ارسٹ ہوگا کہ نہیں آگے ہوگا بہت سے ایسے معاملے ہیں Uttar Pradesh میں جہاں FIR میں فائنل ریپورٹ لگا دی جاتی ارسٹ نہیں ہوتے تس طرح کوئی ایویڈیس نہیں ملا ہوگا کوئی ثبوت نہیں ملا ہوگا فائنل ریپورٹ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یا تو سرکار کے انسپیکٹر جو ہیں سرکار کی بات سنتے ہوں گے آپ کا کہنے کے چانس لگا رہے ہیں پولیس جو ہے سماجوازیوں کے انڈر ہے بلکل پولیس کا راجنیتی کرن اتنی بھینکر طریقے سے Uttar Pradesh میں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے میں ابھی ایک بات اور کروں پولیس صدار کی بات ہم نے لگاتار میں پچھلے دس دنوں سے اسی لئے اٹھائی ہے میں جو کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کیندر میں منتری ہیں اس لئے پولیس جمعیواری آپ کی بڑھ جاتی ہے آپ کھالی اپنی کنسٹیونسی کے منتری نہیں ہیں جو آپ کرتے ہیں تو لوگ سمجھتا ہے کیندر سرکار کا نامینی جو ہے پرتید کرتا ہے وہ کر رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ جو آپ وہاں پر بھڑکاتے ہیں بہا ہمنا ہے جو سماجوازی پارٹی چارج لگا رہی ہے بی ایس پی تروز ہی لگاتی ہے آپ کے اوپر کانگرسل بھی لگا رہے ہیں تو اس میں آپ اس کو ڈیولپ وکاس کو آگے کیوں نہیں دکھتے کہ جب سمیں سانسد بنا ہوں ڈھائی سال پہلے سے مجھ افنر میں اگر کہیں بھی آپ ڈھائی سال میں پوچھیں گے چاہے ہندو یا مسلمان ہوں اگر مجھ افنر جنپد میں سب سے بڑا میرا لکشہ رہا ہے کہ وہاں سانتی رہے ڈھائی سال سے میں نے وہاں کچھ بھی اگر کہیں چھوٹی سی بھی گھٹنا ہے آپ اس کے کہیں متبید کیا اس کی تو ترنت مجھے پہنچنا اور میں نے نسبق سمیسہ بات کیے اپنے چھتر میں کیونکہ میں جمعیداری میں نے ہمیشہ کہایا کہ جتنی جمعیداری پرساسن کی ہے اتنی مجھے فرمیش شانتی بنائے رکھنے کے جمعیداری سانسد کے ناتیں میری بھی ہیں اور میرا شانتی کے ماہول کو بنانے میں یوگ دا دیکھیں یہ میرے سانسد بننے سے پہلی بات ہے اور اس سمیے وہ کرنا جروری تھا میں آج بھی کہتا ہوں اس سمیے جو ہم نے کیا چونکہ یہ تھانے سے اتیارے چھوڑے گئے سچین اور گروہ کے اتیارے کو اگر تھانے سے چھوڑ دیا جائے گا اور آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا تو آپ کیا کریں گے ایک لوگ تنطر میں لوگ تنطر میں آپ پنچائت ہی کریں گے اور پنچائت کرنے والا انہوں نے کانون توڑا آپ نے بھی توڑا برابر کر دیا ایک نے کانون توڑا تیا کے لیے ایک نے کانون توڑا دھریک سو چوالیس کے لیے دونوں کانون توڑنے میں فرق ہے پر بجی وہ بات ٹھیک ہے آپ کی پر سوال یہ ہے کہ آپ اس کے پاس ایم پی بن گئے آپ ایم پی بن گئے میں نے آپ کی شیٹمنٹ اور بھی پڑھی جس کے اندر کی اس بہنس کا وجہ ڈیڑھ سو کلا ہوتا ہے کتنے لوگوں نے ماس کھایا اس طرح کی شیٹمنٹ دینا بھی ٹھیک بنتا ہے میں نے یہ کہا ایک کیا تھا کہ illegal export ہوتا تھا میٹ کا دیش ہے آپ جانتے ہیں ہم نے کہنا ہے کہ illegal meet کا export کرنے والے بھی آپ کے کوئی لوگ ہیں جن کی کمپنیاں بھی کرتی جو بھی ہے جو بھی ہے وہ یا میرے لوگ ہیں کسی کے بھی لوگوں ہے نا میں سے فیکٹ تو یہی ہے illegal ہوتا تھا تو ہم نے جو export جن کے پاس export license تھا ان کو دینا ہوتا ہے کہ کسی بھی slaughter house کو کہ انہیں permission ہے کہ آپ اتنے animal کاٹ سکتے ہیں اتنے animal کاٹ کہ آپ اتنا export کریں گے تو اس میں کافی گڑ بڑے تھی animal کے کٹان کی جو permission تھی اس میں export میں تو ہم نے ایک ایوریز لیا ہم نے ایک ایوریز لیا کہ ایک ایوریز بفلو کا ویٹ یہ ہوگا اور اس ایوریز کو لاغو کیا میٹ میں آپ یہ دیکھیں کیونکہ illegal export روکنا بھی ہمارا کام ہے نہیں آپ نے کہا کتے لوگوں نے کھایا کھایا نہیں میں نے کہا illegal export روکنے کے لیے ہم نے کھایا نہیں وہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ گائیں کی باتیں وہاں میں نے یہ کہا کہ اگر ایک گائیں کا ہوا تھا ڈیٹھ سو کلو اگر گائیں تھائیے گائیں کو اگر مارا گائیں کا وہاں میٹ ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اور لوگ ہوں گے جنہوں نے مارا ہوگا اس کی جانچ ہو میں نے مانگی تھی جانچ ہو آپ نے جو statement دی جنہوں نے کھایا ان کی جانچ ہونی چاہیے نہیں میں نے کہا جانچ اس کی ہونی چاہیے کہ کہاں گیا کون لوگ یہ نشی طرح سے اگر اتر پردیش ایک گائے کا وزن ایک سو پچاس کلو ہوتا ہے ایک آدمی سب کو نہیں کھا سکتا آپ کے سٹیٹ میں اوپردیش اس کے بارے میں انکواری انو چاہیے جو باقی لوگ کھانے کے لیے کھانا مانا میں نے کہتا ہوں کہ اگر کاؤ سلوٹرنگ اتر پردیش میں بین ہے تو اس کی جانچ آپ منیسٹر تھے اگریگر چاہیے اس کی جانچ ہونی چاہیے اگر کاؤ سلوٹرنگ بین ہے لیگل ہے جو بھی کام اگر کوئی لیگل کرے گا تو اس کی جانچ کی مانگ کرنا میرے اوچار سے کچھ غلط ہوئی ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے جب آپ کہتے آپ کی بات سے سیمت ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ بین نہیں ہے لیکن اتر پردیش میں چھوکی ملا گائیں کٹی تو میں نے کہا اس کی جانچ ہونی چاہیے جب وہ میں نے یہ بات بھی جب کہی جب لیبورٹری سے آیا کہ گائیں کا ہی میٹ تھا اس کے بعد تو دو رپورٹ آئی نا کوئی رپورٹ نہیں آئی ساپ یو پی گورنمنٹ کی شیئر کرتی جو ملا گیا پربو جی میں ویٹنیڈیاں ہوں مطرح لیبورٹری کی رپورٹ تھی ایک ہی رپورٹ آج تک مطرح جو سٹیٹ گورنمنٹ کی لیبورٹری ہے وہ سینٹر گورنمنٹ کی لیبورٹری جس کی رپورٹ تھی کہ وہ گائیں کا میٹ تھا اس کے بعد ایک رپورٹ اکھلیش سے دینے نہیں کوئی رپورٹ نہیں اس کے بعد اگر اکھلیش جی کہنے میں چلنج کرتا ہوں اگر دوسری رپورٹ اکھلیش جی دکھائے ماتر ایک رپورٹ تھی اسی رپورٹ میں آیا تھا کہ گائیں کا میٹ تھا کوششن بار بار اٹھتا ہے راج جی تکرنے یو پی کے اندر پرادی کرنے اتنا ہوگیا ہے اور آپ کے اوپر بھی کافی کیسز ہیں نہیں جی نہیں میرے اوپر ماتر ایک کیس ہے میرے پاس مہا پنچائت میں بھاگ لینے کا بس میرے پاس جی ان میں ایک ہی مقدمہ میرے پرداز ہے میرے پر کوئی دوسرا مقدمہ داز نہیں ہے آپ کو لگتا کہ جتنے بھی کرمنل کیسز ان کو کینڈیٹ بنا چاہیے کیلے دیکھیں دو باتیں اگر پولیس کا جس طرح سے راجنیتی کرن اتر پردیش میں ہیں چارجز کے بیس پہ آپ کسی کو کریں گے تو اتر پردیش میں شاید ابیدان سباب چنا ہونے ہیں میں جانتا ہوں اتر پردیش پولیس کو اچھی طرح سے جو مہا کے راجنے دکھا رہا ہے اتر پردیش میں یہی آلات ہے پچھلے پندرہ سال سے اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ مقدمہ آپ کے اوپر بھی پر درج کر سکتے ہیں وہ لوگ مقدمہ درج کرنے سے آپ نہیں کر سکتے دیکھیں مقدمہ درج چارجز فائل ہو جائے چارجز تو پولیس کی مرجی کس کی قلاب فائل نہیں میں نہیں کہا پولیس کے چیز کر سکتی ہے میں نے کہا کر سکتی ہے میں نے کہا پولیس کرتی ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے کیسے جتنے ہیں میں لے ان کی پارٹی کیا آپ کی پارٹی کیا ہر پارٹے میں کرمینل چیچز ہیں سچ ہے جوٹ ہے میں اس کی نکال جیل میں بھی پڑھے ہیں لیکن اگر اگر وہ کرمینل کیس کسی کے اوپر مقدمہ درج ہو آر کل وہ بری ہو گیا اور آپ نے اس کو باہر نکال دیا تو لڑ سکتا دوبارہ اتنے دن اتر پردیش میں تو مقدمے آپ کو پتا ہے اتر پردیش میں اگر ایسا کوئی سرکار کس طرح کا جوڑیشتری اور سرکار مل کر کوئی سسٹم کرے کہ ایک سال کے اندر سب کیس فائنل ہو میں اس کا سمرتہ ہوں ایک سال کے اندر کہاں سے ہوں گی جیڈز آپ آپ اپائنٹ منی کر رہے ہیں ہونے در دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے جیڈز ہوں گے نہیں ہوں گے ہائی کورٹ کے جیڈز اپائنٹ نہیں ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے جیڈز نہیں اپائنٹ ہو رہے ہیں تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پولیس کے مقدمہ درج ہونے سے ہی مہتر آپ کسی کو یہ کر دے کہ چھناو نہیں لڑ سکتا چارٹ شیٹ کی بات کرو جس کے اوپر چارٹ شیٹ فائل ہو جائے وہ چھناو لڑ سکتا ہے کہ یو پی میں سب سے بڑا اچھا لائن آرڈر آپ کہتے ہیں اور لائن آرڈر کے اندر سب سے اعداد زمیوار لوگ امیل چھوڑانے جیسے آپ آدم گھرن کے اوپر چارٹ لگا رہے ہیں تو جو پاور میں ہوتا ہے وہی پولیس کو انفللنس کر سکتا ہے وہی پرباو ڈال سکتا ہے جب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ پولیس صدار اتر پردیش میں لاغو ہونا چاہیے پولیس کا راجنیتی کرن بند ہونا چاہیے وہاں دو دو میں انہیں میں ٹرانسپر ہوتے ہیں سپی کے نہیں ہونے چاہیے ہمارا مدہ ہے سمجھ چناہوں کو اکتر پردیش چناہوں میں کہ پولیس کا راجنیتی کرن بند ہونا چاہیے اتنا راجنیتی کرن ٹھیک نہیں ہے راجنیتی کرن کے بعد میں دوسری میں چار سیٹ تو پولیس کے ہاتھ میں ہیں وہ اگر مقدمہ در جو ہے چار سیٹ میں کیا لکھتا ہے پولیس کے ہاتھ میں ہے پولیس کا راجنیتی کرن ہے تو چار سیٹ تو داخل وہ کرنی دیں 15 سال کے جتنے بھی لوگ کیسے چل رہے ہیں آپ کے اضافت ملس کے اوپر میں یہ کہا کہ سارے جھوٹے میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا پولیس کر سکتی ہے مقدمہ در جی سہمتی تو بننی چاہیے کہ راجنیتی کے اندر کرمینل نہیں ہونے چاہیے مہتی جی کہل پہلے بھی پرسطہ ایک خلاف لڑائی رہے تھے کرمینلائزیشن ایک خلاف لڑ رہے تھے پر آپ لوگ کہیں سہمتی نہیں ہے تو کوئی پارٹی سہمتی نہیں ہے یہ دوسری کے پرشوات نہیں ہے ہا شاید آپ کی بات صحیح ہے بلکل یہ ہونا چاہیے اور ہمیں آپس میں کچھ مدے ایسے ہیں جن پر سبھی راجنیتی پارٹی کو بیٹھنا چاہیے مطبید اپنی جنگیں یہ مدہ جو آپ نے اٹھا ہے بلکل ایسا ہی ہے جس پر ایک سہمتی بننی چاہیے پر دوسرے یو پی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جات کے نام پر جوٹ پڑتے ہیں جی ہاں یہ ایک کڑوی سچا ہی ہے آپ کی ایمیج جو بنی ہوئی ہے سب لوگوں کی کہ آپ ویسٹن یو پی کے اندر جار چاروں لوگ جو ہیں جات لیٹا پروڑکٹ کیا جا رہے ہیں نہ کی کسان نیتا نہ کی کوئی اور ڈاکٹر جو بتا ہے نہیں ڈاکٹر ہیں آپ تو پروفیشنل کے نام سے پرموٹ نہیں کیا جاتا سنجیب بالیان جات نیتا ہیں ایسے پرموٹ ہوتے ہیں مجھے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسے پرموٹ کیا جائے ایسے جانا جائے کہ میں کسان نیتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں میں جات نیتا نہیں بننا چاہتا میں کسان نیتا بننا چاہتا ہوں بن نہیں پا رہے نا میں پریاس لگاتار کر رہا ہوں عجید سنگھ آپ یہاں ہے وہ ابھی تک کسان نیتر کسان کے بیٹے چودی چرن سنگھ کو جات نیتا نہیں کہتا تھا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں بننا مجھے کسان نیتا بننا آپ کو پروڑکشن آپ کا اسی علاقے میں ہو رہا ہے اس جات بیل سے باہر جو نہیں پروڑک کرتے آپ کو پریورتن جاترہ بھی وہیں دی آپ کو تکرنے کے لیے دیکھیں چار پریورتن جاترہ اتر پردیش میں تو آپ کو جات لگے میں میں پششی مرتر پردیش کا رہنے والا ہوں چار میں سے مجھے اگر میری جادہ پہچان پششی مرتر پردیش میں لوگ بیکتی کر طور سے مجھے جانتے ہیں چونکہ میں ریانے میں پڑھا ہوں کسان تو سب جگہ ہے کسان جرور ہے آپ کسان ہوتا ہے بننا چاہتے ہیں اور پارٹی کا چاہتی کہ آپ کو بلیان جو ہے جاٹ نہیں ہے کسان بھی ہے تو سارے پردیش پہ بھی سکتی تھی نہیں دیکھیں کسی نے کسی نے پرلات بشرا کو وہاں بھی جا برامن رہتے ہیں جی نہیں دیکھیں جہاں آدمی کا پریچھے ہوتا ہے جہاں جس آدمی کا پریچھے ہوتا ہے جس چھتر میں زیادہ پریچھے ہوتا لوگ اس کی بارہ بھارتی وہاں کی ہے بھارتی ڈی بھارتی جی راشتری نیتا ہے آپ کسکتے ہیں بڑی نیتا ہے میں بھی راشتری نیتا نہیں بنا کم سے کم میں ہی کام کر رہا ہوں وہ راشتری نیتا ہے میرے سے بہت پہلے راج نیتی بھائیں ان کی بہت بڑی پہچان ہے ان سب لوگ ہوگی جیسے آپ نے پہلے پہنگا کہеня پہ راج دیتی کاسٹ کے نام سے چلتے ہیں سماج باردی پارٹی ہے جب بی ایس پی ہو اور جاتوں میں دوسری پرابیم ہے جات اور دلیتوں میں چھتی سے آگڑا ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے جتنی دلیتوں کی پٹائی پیشل جا ہوا ہے جیسے بی ایس پیوال چارج لگا رہے ہیں کہ بی جی پی کے جو سینر لیٹر ہیں یا مدی پردیش میں ہوئی یا یوپی میں ہوئی تو دلیت کے خلاب کیونکہ جات اگریسیو ہے اس لیے جات سب سے یاد ان کے اوپر دامن کرتا ہے دیکھیں وہ ویکتی کا جھگڑا ہو سکتا ہے اسے جاتی کا نام دینا ہر چھوٹے جھگڑے کو جیسے وہ تو وہی بات ہوگی جیسے مجھ افنر یا پورے ویسٹر یوپی میں ہندو نے مسلمان کو اگر پتھر مات دیا تو جنو مسلم جھگڑا ایک ویکتی کا جھگڑے کو ایک سمودائے کا جاتی کا جھگڑے میں دینا دلیتوں کیسا جاتی تو ہو رہی ہے دیکھیں بلکل نشت روپ سے دلیتوں کے ساتھ بہت لمبے سمیتے کو رہا لیکن اب سماج میں کافی پریورتہ نے ایک یا کسی کی پٹھائی اس طرح سے تو کسی جات یا کسی تھاگور یا کسی بیش شکریہ کئینے کئین پٹھائی ہوتی آپس میں اس بات کو تو نہیں بنا جاتا کسی بھی ایک انسیدنٹ کو بڑا مدہ بنا کے سب کو جوڑنا میں نہیں سمجھتا ہوں کسانوں کے ساتھ بھی جاتی ہو دی سارے دیش کے اندر ان کو پیسہ پورا ٹائم پر نہیں ملا ابھی تک جتنا انانس کیا اپی کے اندر کسان ہر دیش کے اندر سب سیادہ کسان ابھی بھی آتمتیا کر رہے ہیں اس لئے آپ کی سرکار ڈائی سار کے اندر کسان کے لیے وہ سب نہیں کر پائے جو کرنا چاہئے تھا دیکھئے کرنے کے پریاس پورے ریج یو پیسہ نہیں ملا ایسا خلیش کہنا کہ پورے پیسے نہیں دیا ہمارے کو یو پی کو جہاں تک میرے آتے ہیں ہماری سرکار بنی ہم نے آتے ہی یو پی کو ہم سے پہلے جو کیس پینڈ نہیں تھے سات سو کروڑ روپے دیئے اس کے بعد ایک بار یو پی کو تیرہ سو کروڑ دیئے تین ہزار کروڑ روپے یو پی کو لورسٹی میں دیئے کانگریس سرکار میں تین ہزار کروڑ روپے پورے دیش کو ملتے تھے اگر آپ دیکھیں ریکورٹ تین ہزار کروڑ روپے کے لیے اتر پردیش کو دیئے گئے اب وہ اگر اس پیسے کا ڈسٹیبیوشن اکلیش جی ٹھیک نہیں کروا پائے اب اکلیش جی ایک بات بتا دے اتر پردیش میں پچھلے دس سال میں تین ہزار کروڑ ملے ہم نے ایک ساتھ دے دیئے پھر بھی اکلیش جی کو کم لگ رہے ہیں تو اکلیش جی اپنے پاس سکرے ہیں آپ کسانوں کو جانتے ہیں آپ اس قاتل کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اتنا پیسہ ان کو ملنا چاہیے تھا جو کانونی ملنا چاہیے تھا نہیں ملا اکلیش جی نے کہا جتنا کندرے کا اکلیش جی نے کہا جتنا کندرے کا اتنا مہ دوں گا کیندر نے تین ہزار کوڑ دیا holdBS جی scope کوئی ساب نہیں ہے اے تین ہزار کوڑ اکلیش جی نے لگیا آٹھ ہزار کوڑ دینا ہے میراہ بھی تک دن رہی دیا ایک اکلیش جی نے کہا جتنا کندرے دے گی اتنا ہی پردیش سرکار دے گی تین ہزار کندر کا تو بٹھ کے اکلیش جی نے ایک ردے بھی بھی ناہیں دیا ہے وہ کتے میں نے اتنا باٹھا اور اس کے بعد جو مانگا وہ نہیں دیا سارے پیسے کین سے ہی مانگا کہ تو اترپردیس سرکار کیا کرے گی نہیں سارے جو آپ کی سکیم ہے جو سکیم آپ کی جس کا ادولہ وطی سے جو افیکٹیڈ ہے اس کو ایک نمبر مل اتنا اماؤنٹ کین سرکار دے گی ہاں کین سرکار جتنی لسٹوں نے بنا کے دی اتنے لوگوں کو آپ نے دیکھتے پسند گیا ہم نے تین ہزار کروڑ روپے دی اپنے ہاں اس میں ایک یہ تھا کہ جیسا اریانا سرکار میں جتنے کین نے دیا اتنے اریانا نے جوڑ گیا اپنے پاس سے کرچ کی ہے اکھلیش جی کی سمجھتا ہے جو کین دیتا ہے تو خرچ کر دیتے ہیں اور جو اپنے پیسے ہیں ان پیسے کو پتہ نہیں اکھلیش جی کہاں لے کے جاتے تھے ماں ہے ہوتی تو مورتیوں میں لگاتی تھی اکھلیش جی کہا یہی نہیں پتہ لگ رہا ہے وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے اترپردیس تو آپ کے پاس اکھلیش کے خلاف چارج کیا ہے دیکھیں اکھلیش کے خلاف سب سے بڑے چارج ہیں سڑکیں اچھی بن گئی دیکھا ہے آپ نے اکھلیش جی کو اپر میرے چارج ہیں اترپردیس میں کھنن گھوٹالا ہمارے یہاں پورے اترپردیس میں پچھلے پانچ سالوں سے کھنن کا ایک بھی ٹینڈر نہیں ہوا کھنن لگاتار جا رہی ہیں سڑکیں بن رہی ہیں کئی سے پتھر نکل رہی ہیں ریت آ رہا ہے سرکار کے خاتے میں ایک پیسہ نہیں گا مہاوتی جی نے شروع کیا اکھلیش نے کنٹینو کیا اکھلیش یادو نے ایک گروپ کا مہاوتی جی نے پورا آدھا یوپی شراب کے نام پہ ایک وشیش گروپ کو دیا آپ کو پتا ہے اسی گروپ کو پچھلے پانچ سال سے کنٹینو اکھلیش یادو تینڈر نہیں صاحب اکھلیش یادو کے ساشلکار میں ساڑھے سار سار خانان مافیا شراب مافیا اور آگے خانان مافیا شراب مافیا آپ جہاں تک سڑکوں کی بات کرتے ہیں ابھی رہے نیشی اپال جی یا وہ ہیں سڑکوں میں تیسٹے چالے چالے پرتیسط کمیشن ہے گاؤں کی سڑکوں کی یہ حالات ہے آج اتر پردیش میں آپ میرے ساتھ چلیے اگر گاؤں کی سڑکوں کے حالات آپ دیکھ لیں گے پندرہ پندرہ سال سے سڑکیں بھی نہیں بنی ٹوٹی پڑی ہیں اور جو بنتی ہیں وہ ایک سال میں ٹوٹ جاتی ہیں سب چیزیں آپ وکاس کر رہے ہیں وکاس کرنے کے بعد آپ پہلے منتر چلس انساز میں منتری ہیں گاؤں کے اوپر جتنا امہ بات چیز نے پرومیس کیا آپ دھائی سال کے اندر آپ کو دکھائی دیتا نہیں کچھ بھی جی یہ بیلکو ٹھیک بات ہے کارن کیا اس کا میں سہمت ہوں کارن یہ ہوا گاؤں کیا ہے گاؤں کیا ہے جیسے پہلے دیکھیں کارن کیا ہے آپ کے دھائی سال نکل کے دھائی سال اور نکل جائیں گے گاؤں گا میلی رہے گی سٹڈی شروع ہوئی کچھ سمیل لگا آتھورٹی بنی آتھورٹی بننے کے بعد سمشہ آپ دیکھئے ایتے ہیں ڈیپارٹی آپ پہ جھگڑے کر رہے ہیں پردیس اور کیندر پردیس اور کیندر میں خود کہتا ہوں پردیس اور کیندر اترپردیس ایک سٹیٹ کو اگر چھوڑ دیا جائے جہاں سے گھنگا شروع جہاں گھنگا سماپ ایک جھارکٹ کو اگر آپ چھوڑ دے تو ہر جنگیں الگ پردیس سرکارے ہیں وہ مانگتی ہیں پیسہ پیسہ آمدی جی ہم دیکھیں گے پیسہ اتھورٹی کے پاس پیسہ ہے کام کرنے کے لئے آپ اتھورٹیس اترپردیس اترپردیس میں پوچھے کتنی انوسی نہیں دی آپ کو کام کرنے کے لئے سٹیٹ گورنمنٹ سے انوسی چیئے پچھلے چھم کیا ایک سال سے جگڑے میں آگے پچھ یہ سچ ہے یہ ایک سچہ ہی بتا رہا ہوں آپ کو پردیس اور کیندر کا جھنجٹ اتنا زیادہ ہے پردیس سرکار چاہتی ہے سارا پیسہ آپ کو ملے اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں ملے پیسہ تو ان کا ایک ہی بات ہے کہ جس اگر سٹیٹ گورنمنٹ کے آپ جہاں سے گھنگا نکلتی ہے ہر دوار آجے گی آپ وہاں تک کتنی سفائی کیا آپ نے سب سے گندی وہی ہے نہیں ہر دوار کے بعد گھنگی بیسی کے لئے ہر دوار میں دیکھئے گھنگا میں میں اتنا بڑا پروڈیکٹ ہے اب اس پر کام شروع ہوئے میرے پچھلے شہ مینے میں لگتا ہے ٹینڈرز ہو چکے ہیں اور جمین پر بھی کام گھاٹ ہویا اس کو اور دوسری جیدہ تر کام اگر آ دیکھیں گھنگا سفائی کا جیدہ کام چڑھایا ہے سیوریز ٹیٹمنٹ پلانٹ سے ہاں سیوریز ٹیٹمنٹ پلانٹ سے جیدہ تر آپ نگر پالی کا جیسے میرے مجھے فرنجنپد شہر کی اگر بات کروں سیوریز ٹیٹمنٹ پلانٹ ہے چل نہیں رہا کیونکہ نگر پالی کا دیکھو جیو بھی بنائیں گے گھلیش کے پاس پچھتے بہانیوں کے زمین نہیں ہے ہو نہیں ہے تو ڈائی سال کے اندر گھنگا کا کام اگر شروع نہیں ہو پا ہے ابھی تک تو گھنگا صاف ہونے تو کئی سالہ گئے آپ کی اور میری جنریشن میں ہمارے اور آپ کے زمانے میں کام شروع ہو چکا ہے کام تو پہلے بھی ہوا تھا ہے کاملا فضل رپاٹی جب بنے سے مردہ مردہ گاندی نے بنای ایسی گھنگا کام شروع ہو چکا ہے کام شروع ہو چکا ہے میں جیدہ پرانے کی اس منترہ لے میں دائی سالہ کا حساب آپ کو مسکل ہو جائے گا کرشی منترہ لے گا پرانہ حساب دے سکتا ہوں کیونکہ یہ یو پی کے جیتنے کیلئے نہ تو آپ کا گھنگا صفائی کی نہ آپ وہاں پر کوئی اور کام کر پایا جہاں کسانوں کو ملا پر وہاں پر یو پی جب چناؤ جیتن جا رہے ہیں آپ کے اور چہرہ بھی لیے یہ تو دیکھو پارٹی کی سٹیٹ جی ہے کئی جگہ ہم نے چہرہ دیا کئی جگہ نہیں دیا جہاں دیا وہ جہاں دیا وہ آرے بحار میں نہیں دیا وہ آرے گئے آپ یہاں دیا تھا یہاں بھی آرے دل نی ہری Khali ہریانہ میں نہیں دیا ہریانہ جارگر میں نہیں دیا ہم جیتے مہاراشت میں نہیں دیا تین سٹیٹ میں ہم بھی نекотор personnel جیب چہرہ دیا اور سب سے بڑا چہرہ ہم تو ہمیشہ بات کرتے ہیں وہویں سب سے بڑی نئنہی نیندر موڈی ہے نیندر دیا ہم جاندی مودی کی نام سے لوگوں کا ایک اشائست ہے کہ جب تک موڈی جے اماندار آدمی مکھے منتری بنے گا امانداری رہے گی رس وقت نہیں ہوگا یہی سب سب بڑی ان کی خاصیت ہے مودی جی کے دیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی آپ نے دی منترائیزیشن کیا پانچسہززار کروڑ کے نوز آپ بھی دکھی دیکھ کے آئے لگے لوگوں کو جی نی پرچھے پربوزی کہ گریب آدمی تاہرام سے سو رہا ہے امیر آدمی لائن میں لگا ہوا ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ امیر آدمی لائن میں لگا پریبان ایک بات 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 ہوں میں نے ہر گاؤں میں دس دن میں پوچھا کہبھئی آپ خود ہوانا ہیں گاؤں میں مجھے کسی بھی گاؤں میں کوئی درڑک کیمارے کون کہا مجھے میری سے کوئی نڑرتا پشی متبردیسے سے پریبان اقت نڑتا ہے آپ کوئی کیسے کہتے ہیں دیکھیں لائن لگی ہوٹی میں نے دیکھیں میں لائنوں میں کہا ہوں راول گاند جی دکھائی دی پہلی بار جی ان میں بینگ جانا پڑا بڑے کسٹ کی بات ہے میں ان کے لئے دکھی ہوں کہ جیون میں کتنے بڑے آدمی کو بینگ جانا پڑا میں بڑا دکھنی سوال ہے لیکن کیا ہے کہ یہ نشتر روپ سے بات ہے کہ لائنیں لگ رہی ہیں لیکن لائن میں لگا ہوا نا لیکن لائن میں لگا ہوا آدمی یہ کرتا ہے کہ نینڈ ہے ٹھیک ہے لائن میں لگا ہوا آدمی جب آپریشن کرنا پڑے گا پربو جی تو تھوڑا درد تو ہو ایسا کوئی طریقہ آپ سجا دیجئے کہ اتنا کشٹ بھی نہ ہو اور یہ کام بھی ہو جائے آپ کو اچھا سجاؤ اس چناؤ یہ 500 جدار بند کی ہے ایسا نقصان نہیں ہوگا آپ کا چناؤ کے اندر چناؤ کے اندر بہت بڑا تھا لوگ بہت خوش ہیں نقصان تو بیچار ہے مائوٹی اور ملائن سنگھ جی کا ہے دیکھیں پریوار کا جھگڑا ایک دن میں کتم اس دن کے بعد اچھا یہ پیسو کا جھگڑا تھا اس دن سے آپ نے سنا چچا باتی جی کسی کا پریوار میں جھگڑا مائوٹی جی کھڑ دیپریشن میں بیچاری اتنا پیسہ آیا اب ان کی سمشہ ہے اس پیسے کو میں کیسے کہاں لے کے جاؤں تو سمشہ ان کی سمشہ آماد میں گئی پولٹیکل پارٹی جمع کرا سکتی ہے ہمارے پا تو کراواتی جی نے کہاں جمع ہویا چندہ جمع کروا سکتی ہے پولٹیکل پارٹی پیسے لیتی ہے چندہ دے گئے مارے کو ان کے وہ بھی دو نمبر کا چندہ دے چندہ دے سب سے اعدہ پیسے آپ نے دکھایا کہ الیکشن کمیشن اور بی جی پی نے سب چندہ جاندے دکھا سب پارٹیاں چندہ لیتی ہے مائوٹی جی سیٹ بیچتی ہے میں کچھ کہتا ہوں ملائم سنگھ جی سیٹ نہیں بیچتے دیکھیں جو بات ہے سچی ہے ملائم سنگھ جی پارٹی میں کبھی سیٹ نہیں بھی کی ہاں بھرسٹا چاہر ویسے کرتے ہیں پورے سرکار میں بھرسٹا چاہر ہیں لیکن سیٹ بیچ نے کہا ایک ماتر ادھکار اس پورے دیش میں مائوٹی جی کے پاس سرکشت ہے مائوٹی جی سیٹ بیچ ایک پر آخری بات سوال میں پوچھتا ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ فیس پرجیکٹ ہونا چاہیے بی جی بھی کیوں بھی کینڈیٹ اپنا پرجیکٹ کرنا چاہیے ان کے پارٹین لوگ ہیں دیکھیں پربو جی میں اتنا بڑا نیتہ نہیں ہوں کہ پارٹی کے اتنے بڑے پولیسی ڈیزن میں میں کوئی کومنٹ کر سکتا آپ سمجھتے ہیں لیکن ایک بات جرور ہے جہاں میں اکتر پردیش میں اب جا رہا ہوں چناؤ کے بعد بھی ہم اور آپ میلیں گے آج کے دن ہم ہم نمبر ون پہ ہے اور سرکار بنا رہے ہیں اور اس میں پچھلے چار دنوں میں میں سچ بتاؤں آپ کو اس میں کوئی نہیں یہ نوٹ پرانے نوٹ بند کرنا اور یہ کریک ڈاؤن بلیک منی پہ ہونا یہ بھی بہت بڑا پوجیٹیو مددہ ہمارے لیے بہت بڑا پوجیٹیو ہے ہو سکتا ہے دلنی میں میڈیا کچھ دکھا رہے ہیں میں گاؤں کی بات کرتا ہوں گاؤں میں بہت بڑا پوجیٹیو مددہ ہے گاؤں والوں کو دو تین چیزوں میں پیسے کیا آشکتا ہے وہ آج میں اروم جیٹلیز سے مل کے نویدن کرکائے ہوں کہ کسان کے لیے خاد اور بیجیو سوسائیڈی سے لیتے ہیں وہ پرانے نوٹ پہ الاوڈ کر دیجئے اگر الاوڈ کر دیا تو کسان اپنا کام چلا لیں گاؤں بڑا فائدہ ہوگا بہت بڑا فائدہ بہت بڑا فائدہ چناؤ آئیں گے تو اب دیکھیں کیا ہوا ہمارے سوڈیو میں ہے بہت بہت دنیوات پر ہوگی تو یہ تھی آج کی سچی بات سچی بات کا یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا اب اپنی رائے ہمیں ای میل کے ذریعے بھی بھیجھ رکھتے ہیں اگلے ہفتے آئے گی باری کسی اور ہستی کی اور ان سے ہم کریں گے سچی بات اسی سمیں اسی چینل پر تب تک پربو چاولہ کا نمسکار جائے ہن